دوستو نمشکار بات کریں گے ایک بڑے جھونٹ کی جو بھارتہ ہندہ پارٹی کی پرتیاز شریف بھوپال سے جو لڑ رہی ہیں پریگیا سنگھ تھاکور ان کے بارے میں خلاصہ ہوا ہے کہ ان کو کینسر ہے ہی نہیں اور وہ جھونٹی جوانت پر باہر ہیں اور اس کے بارے میں بابا رام دیو کی بھونکہ پر سوال اٹھ گئے ہیں بابا رام دیو جن کو کہا جا رہا تھا کہ باگئی میں تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں چینج ہونے کی لیکن ان کو بھی ہندو اور آتنگ وادیوں کا جوش چڑ گیا ہے لگتا ہے وہ آتنگ وادی کو سرگنا ہے یا کیا ہے میری سونج میں نہیں آرہا ان کا مول روپ کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بابا رام دیو نے بولا ایک بیان آیا ان کا کہ صاحب پرگیا کو کینسر اس لیے ہوا کہ اس کو کٹھور یادنائیں دی گئیں جیل میں تو پہتے تو میں بتا تم کو جیل میں یادنائیں دی نہیں جا سکتی تو بابا رام دیو یہیں فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عام آدل پارٹی کے نیتا جوتھے س سنجے سنگھ انہوں نے ایک آرٹیکل ڈال دیا جس میں کہا گیا کہ ان کی جانس کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ ان کو کینسر تھا ہی نہیں تو یہ آپ دونوں دیکھ لیجئے فیصلہ کر لیجئے بھائیہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے بابا رام دیو سچے ہیں پرگیا سچی ہیں یا عام آدل پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ سچے ہیں دونوں ویڈیو دیکھ لیجئے موسیقی موسیقی یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیے ہوں گے دوستو اور ان ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگا ہوگا یہ میرے بول نہیں ہیں یہ ریپورٹیں ہیں جو اخواروں میں چھپی ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں سچائی اور سچائی بتانا میرا فرج بنتا ہے جو سچائی میری آنکھوں کے نظروں کے سامنے آئے وہ آپ کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ میرے بیوئرز لوگتنطر اور سمیدان کے رکشک ہیں میرے بیوئرز اس دیش کے سچے دیش وقتیں ہیں میں مانتا ہوں میرے بیوئرز سچے راش وقتیں ہیں موڈی جی کے بھکت نہیں ہیں وہ اگر میں غلط کروں گا تو میری بھی خلافت کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں لوگتنطر ہے اور لوگتنطر میں سب کو اپنی آواز بولنے کا حق ہے دوستو اب یہ بابا رام دیو کے چہرے سے نکاہ اتر گیا ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اتنا شیئر کیجئے گا کہ لوگوں تک سچائی پہنچے اگر آپ دیش کے کسی بھی کونے میں ہیں کسی بھی راجہ میں ہیں کسی بھی جلے میں ہیں تو وہ سچائی بھوپال تک آنے چاہیے اتنی شیئر کیجئے گا آپ ٹھیک ہے دوستو نمشکار جہن